ہوش میں آنے کے بعد سعید احمد حود اسے اس کے گھر چھوڑ گئے تھے وہ ذہنی ہی نہیں جسمانی طور پر بھی اتنی نرڈھال تھی کہ اس پر ابھی اتنے والی کا احمد صاف پڑی جا سکتی تھی سارا رستہ سعید احمد اسے سمجھاتے رہے تھے تاہرہ اور کیسا کی فطر سے اگاہ کرتے رہے تھے اسے سب بول جانے اور ماما بابا یا کسی سے بھی تذکرہ نہ کرنے کی تاقید کرتے رہے تھے کرمہ دہل ہوئی تو پہلے ایک ادب پر لڑک کھڑا گئی وہ تو زندگی کو خوش دلی اور تمام رنگوں سے جینے والی لڑکی تھی عذیتناک زندگی کا یہ رخ اس کے اندر سے ساری شدابی چھین لینے والا تھا وہ تو ذہنی طور پر ڈیسٹرپ ہوکا رہ گئی تھی ذہن کے حصوں میں بات چکا تھا وہ بہت کچھ کھوکا آئی تھی رشتوں کا امان یقین اعتماد اور سب سے بار کا حقیقی رشتوں کی یہ سرد مہری اور بے رحمی اسے اندرونی طور پر شل کر گئی تھی شایستہ اسے دے کا پرشان ہو گئی تھی نرڈھال اجری بکری زرش ان کی بیٹی کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی دو دن سے بھی مہار تھی تب یہ زیادہ حراب ہو گئی تو واپس آنے کی زید کرنے لگی تھی اب بہتر ہے گبرانی کی ضرورت نہیں ماما بابا نوشی تھی نوحی اس کی کنڈیشن دے کا گبر آگے تھے اتنی وز مردہ حال تو کبھی بھی نہ رہی تھی تایا جہاں نے سب کو تسلی دی تھی مگر زرش نے ان کی آواز کا کھوکھلا پانشی در سے محسوس کیا تھا اس کی آنکھیں بار رہی تھی سید احمد کافی دیر بیار کر گئے تھے جاتے جاتے بھی اسے کسی سے کچھ بھی ذکر نہ کرنے کا کہہ گئے تھے ورنہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ماما کی شفیق اور مہبان آگوش میں سار رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے دل کر درد بتا دے بتائی کہ اس پر کیا بیتی ہے اطراف کرے کہ ان کا مشاہد اور تجربہ دوسرہ وہ غلطی وہ طاہرہ بیگم کو غلط سمجھتی تھی اپنی ہماکت کا اطراف کرے مگر اس کے ذہن پر ایسا بہت تھا کہ ہموشی سے کمرے میں باندھ ہو گئے دی اگلی صبح تک وہ شدید بہار میں دی وہ سلسل ذہنی ٹینشن اور شدید صدمی نے اس کے اصاب بارسر کیا تھا نیم غینودگی کی کیفیت میں بہار میں پھانے کری دی اسے اس حالت میں دیکھا شاہستہ پریشان ہو گئے تھے ڈاکٹر گبولا کا چاکب کروایا تھا اگلی دو دن تک وہ کچھ ہاتھ تک سمجھ چکی تھی مگر اس کی ذہنی کنڈیشن نارمال نہ تھی اسے رہ رہ کر احساس ہو رہا تھا کہ جب شاہستہ یا دیگر لوگوں کو اصابات کا علم ہوگا تو ان کا کیا ردعمل ہوگا کہ بہرحال کیسا ہاتھوں نے اتنا بڑا الزام اپنی ذات اگر محدودگا لینے کو نہیں لگایا تھا وہ تو چلتا پورزا تھی شیطانی ذہن کی مالک ہاندان بڑھ میں لگائی بجائی کی ماہر صوب بھی کیا جا رہا تھا تو کس سے سمیان احمد سے جن کے وہ دل سے عزت کرتی تھی پیش رفت کے باوجود وہ انکالی تھی سمیان احمد حود ماہ کے رویے سے شاک میں تھا وہ تو طاہرہ بیگم کے اس گیم سے دہک ہل سا گیا تھا اور زرش وہ مسرسر کرب سے گزر ہی تھی اس واقعے کو یاد کرتے ہیں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے زرش سو گئی سو گئی ہو گیا آنگو پا بازو رکھے وہ ابھی تک انہیں لمحو پا ماتم کنا تھی نوشی کی آواز پا فورا پل گو پا ان کے آنسو بازو پا رگڑے زرش اسے استحان داراز دیکھا نوشی نے اس کا بازو ہٹایا تھا وہ فورا اس کے نگاہوں میں آنے کی بجائے کروٹ بدل کی کیا ہے بیگی آواز دی نوشی تھٹک گی پچھلے دو دن سے زرش نے بستر سمالہ ہوا تھا پہلے بھی وہ بارہاں بیمار پڑتی تھی مگر اتنی گمسم چپ چاپ تو کبھی نہیں رہی تھی کیا بات ہے رور ہی تھی تم اس نے فورا اس کے بستر پابائر کا اس کا جہر اپنے طرح گھمایا نہیں تو بس سار میں درد ہو رہا ہے مردہ مرجائی سی آواز میں اس نے کہتے ہوئے مسکانے کی بھی کوشش کی تھی مگر یہ مسنوی مسکار اس کے خونٹوں پر بڑی عجیب سی محسوس ہوئی بیگی پل کے بہت سے راز کھوڑ رہی تھی وہ علج گئی تو ٹیبلٹ لے لیتی مجھے یا ماما کو بتاتی میں سر دبا دیتی وہ انتہائی متفق کرتی زرش کی اس برپور توجہ پانکیں بڑھائیں آج کار وہ بہت زیادہ ٹچی ہو رہی تھی چھوٹ چھوٹی باتوں کو محسوس کر رہی تھی نہیں ایسا بھی درد نہیں ہو رہا تم بتاؤ کیوں بلار ہی تھی ہاں میں بتانے آئی تھی کہ تائیبو پھپور تائیمی آئی ہیں نوشی برپور مصرر سے بتا رہی تھی کیا زرش کے حسابہ نوشی کے الفاظ نے آتفہ شاہ کا کام کیا تھا تاہیرہ بیگم اور ان کے ہاں آمد کتے نام قابلے جگین جگین نہیں آ رہا مجھے بھی ابیتاک جگین نہیں آ رہا ماما بھی حیران ہے اور تو اور پھپو بھی جو ان کے ساتھ مل کر آئی ہیں جگین نے کوئی بڑی بات ہے نوشی اس کی حیرت محسوس کر کے کہہ لی تھی زرش نے اتنی سہتی سے ہونٹ بینچے کے جبرے تک بینچ کے کوئی اور وقت ہوتا تھا وہ خوشی سے جمورتی ساری گھر میں ناج تھی پھرتی مگر اس کا دل انجانے ہوپ سے سمرنے لگا دل کے اندر تلاتم برپا ہو گیا تھا ایک دم ہوپ اور حراس نے اس کے آنکوں میں پھن پھلائے تھے تاہیرہ بیگم کی آمد جو ہی تو نہ تھی تمہیں خوشی نہیں ہوئی اس کے ایک دم زرد پرتے چہلے کو دیکھتے ہیں نوشی نے پوچھا تھا کب آئی یہ لوگ زرش کو اپنی آواز بھی آجن میں لگی بلکل بے جان تھی کافی دیر سے پوپ ان کے ساتھ آئی تھی یہاں الادہ وہ بستہ پا اٹھکا بیٹھ گئی تھی تاہیرہ بو وغیرہ کے ساتھ یہ آئی تھی ماما نے چائے وغیرہ پلائی ہے کھانے کا آرڈر دیا ہے مجھے میں کئی دفعہ کمرے میں آئی تھی مگر تم شاید سو رہی تھی کھانے تقریبہ تیار ہے ماما وغیرہ تو سب ہی لاؤنچ میں باتے باتے کر رہے ہیں تاہی امی کیوں آئی ہے یہ تو مجھے بھی لم نہیں مگر جہاں تاک مجھے اندازہ ہے آج کل ماما پاپا سے تاہیر بو نے شاید سمیان بھائی کے لئے بات کی تھی اب تاہی امی کی آمد شاید اسی سے سلسل کری ہے ویسے تاہی امی کی آمن حاصی ہش آئندہ ہے تمہیں ایسا فیل ہو رہا ہے زرش ایک وافی گمسم ہو گئی تھی سمیان بھائی نے بتایا تھا کہ پاپا نے تاہی امی کی خود آ کر رشتہ مانگنے کی شرط رکھی تھی اور اگر پاپا نے ہاں کار دی تو اس حیال سے ہی زرش کو اپنا وجود کسی گہرے کھنڈر میں غرق ہوتا محسوس ہوا ماما پاپا ایک دوائی سے پوچھنا تو چاہیں گے تو وہ کیا کہے گی وہ اس کا دل ڈوب رہا تھا چلو اب باہر نکلو تم تو کمرے کی ہو کر رہ گئی ہو وہ پورت آیا ابو کئی بار تمہارا پوچھ چکے ہیں محبت سے زرش کے ہاتھ تھام کا وہ کھڑا کرنے لگی تھی زرش اتنی گمسم ہو چکی تھی کہ اسے انکار بھی نہ کر سکی اس کے ہاتھ اپنا ہاتھ چھوانے کی حمد نہ پید ہو چکی تھی اتنا کچھ کرنے کے بعد آئی امی رشتہ لینے آئی ہیں ناکابلش گین تھا سمجھ سے باہل اتنے بڑے الزام کے بعد ان کی یامت زرش کو اپنے اصاب پر تازیانی کی محسوس ہوتی رہی تھی کبر تبدیل کا لو کتنے میلنے ہو رہے ہیں اور بال بھی کتنے رف ہو رہے ہیں دو تین دن سے سمارے تک نہیں اسے کھڑا کر کے نوشی نے اس پر نہ قدر نہ ہی نگاہ ڈالی تھی زرش جو ابھی تک بہار محسوس کر رہی تھی اس کے تیور بگرنے لگے با مشکل خود بار جبر کر پائی تھی نوشی نے اسے آئینے کے سامنے کیا تو بلا ارادہ ہی زرش کے نگاہ اپنے وجود پوٹھی تھی دیکھو تو اسے اتنی سے شکل نکل آئی ہے تمہاری سب کو پرچان کر کے رکھا ہوا ہے تمہیں رادیہ آبی کا فون آیا تھا میں نے انہیں تمہارے متعلق بتایا تو فکر مند ہو رہی تھی اور سمیان بھائی کی بھی کال آئی تھی تمہاری طبیعت درابت کار ہے تھی تمہارا ہیار رکھنے کی حاصل تاقید کی تھی اب تمہیں اپنے لئے نہ سہی سمیان بھائی کے لئے اپنا ہیار رکھنا ہوگا ماما بھائی کے ارادے کچھ اچھے نہیں نوشین اس سے سمیان احمد کے نابات چھیڑی تھی ضرورت چنجلہ سی گئے پلیس نوشی میں ایسا مزاکت برداشت نہیں کروں گی اس کے انداز سے برپور مزاہمت ہوئی واہ بھائی کیوں ماما بھائی تو تمہارے اعتراض کو کبھی نہیں ماننے والے تلچپ نہیں رہ سکتے وہ سہتی سے ٹو گئے تو نوشی نے بھائی گھوڑ دیکھا چہرے بھائی بھائی کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا وہ بات ٹال گئی سمیان سے متعلق اس کے جذبات سے اچھی طرح واقع تھے وہ تو بات چھیڑنے کو کہہ دیا تھا اب تاثب ہوا وہ کہا چاہ تم اپنا ہلیا تو ضرورت کرو اس سے زبردسی آئینے کے سامنے کھڑا کر کے اس نے ذرش کا دہان بٹایا اس کے ہاتھ میں برش پکڑایا تھا تمہارے بال بہت رفور ہی ہیں کتنے دن ہو گئے سلجے نہیں ذرش ایک گہلی سانس لیے برش بالو میں چلانے لگی بال کچھ الجے ہوئے تھے اس نے اندونی حلفشار کے دباؤں میں بے ترتیبی سے برش بالو میں پھیرا تھا گلے میں پڑی بے ترتیب کی زنجیر برش کے دندانوں میں فس گئی تھی اوف اس سے کوپت ہوئی پینڈل بلکل گدن کے ساتھ چپک گیا تھا پندہ سا بنا تھا کیا ہوا نوشی نے پوچھا تھا بالو کے ساتھ زنجیر برش میں فس کی ہے نکلنے ہری دہان سے نکال دو نوٹ ٹوٹ نہ جائے ذرش تم نے نوٹ نہیں کیا سمین بائی نے تمہیں یہ لاکٹ کیوں گفٹ کیا ذرش نے چونکا نوشی کے صورت دیکھے تھی جو زنجیر بالو سمیت بڑے آرام سے نکال گا پینڈل با انگلی پھردے کہہ لی تھی اس کے ہونٹوں پر شرارت سی مسکوہر تھی کیا بکواسہ انہوں نے صرف مجھے ہی نہیں تمہیں وہ فراہ کو بھی ایسے ہی لاکٹ کیفٹ کیے مگر ہارڈ شیپ تو صرف اس پینڈل کی ہے نا شوخ سے لہجے پر وہ بلی تحت تھے تھٹھٹا کی اور ذرش مسعود احمد کے بجائے ذرش سمیان احمد بھی ہو سکتا تھا نا نوشی کے نشان لئے ہی پر ذرش ایک دفعہ پھر گمسم ہو گئے واقعی وہ سچ کہہ لی تھی ذر ایسے سے ذرش سمیان احمد بھی تو بن سکتا تھا کتنی احمد تھی وہ سامنے کی بات نہ سامنے پائی تھی اس کا جی جہاں اپنے نقصان باپ پھر پھر کر رو اس نے آئینے میں اپنی گردر میں لپیٹے لاکٹ اور خود کو دیکھا دل جہاں کے نوشکا لاکٹ کو پھینک دے نوشی اسے بلکل چپ چاپ دے کا زنجیر نکال کا برچ سے اس کے بال سلجانے لگی چلو اب اسے اس طرح آئینے کے سامنے کھڑے دے کا نوشی نے ٹوکا تو وہ بیچارگی سے اسے دیکھتے ہوئے گہلی سانس لے کا اس کے ساتھ باہر نکل آئی ہوتا ہے نا بیگم کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی مگر اپنے والدہ ان کو کیسے مطمئن کرتی تم نے جواب نہیں دیا سعود میں وقالدہ اس لئے آیا ہوں اپنے گھر ہے سامنے آن کوئی انجان لڑکا نہیں کہ سوچو پھر بعد پہلے سے مارے کانوں میں اس لئے ڈال دی گی تھی کہ تم گو رفی کو کرلو اب ہمیں ہاں کھو میں انکار نہیں سنو گا ویسے بھی یہ بات ہوتا ہے زرش میرے ہی گھر آئی گے تایابو کی آوات پا وہ دونوں رو گئے تھی اندر بٹے قدم ان کے وہی منجمند ہو گئے تھے سعید احمد اپنے محسوس سمجھے اور اپنا یہ سے بڑی اس لہجے میں دستے سوال دراز کیا تھا زرش نے سہتی سے لب بیج لیا کہ سوچ رہے ہو آپا کو میں اس لئے ساتھ لائے ہوں کہ ہم دونوں بائیوں میں یہی بڑی ہیں اما ربا کے بعد ہماری سربرا سربرا کی حیثیت اکتے ہیں تو مجھگینا ان کے سوال کو تو نہیں تعلو گے کیوں آپا نوشی نے مانی ہیز نیزو سے زرش کو دیکھا تھا زرش سرپرا کا چہرہ لیے کھڑی تھی آپ یہ سب بات ہے ٹھیک ہے مگر میں آئے نے آپ کو اس لئے میں کہا تھا کہ زرش ابھی کام امر لاؤ پالی ہے اتنی بڑی ذمہ داری وہ بھلا کہاں گارداری کے امور سنبھال پائے گی پھر میں اسے پڑھانا چاہتا ہوں نوشی اور ہادیہ کی بات دوسری زرش ابھی زمانی کی اوچ نیز سرکتیں نہ بلے دیں اس کا جواب میں نے تمہیں اس دن دے تو دیا تھا پھر ہر رشتہ ترکا لیتے ہیں منگنی یا نکاح وغیرہ کے تقریب کر لیں گے کیوں شائستہ تم کیا کہتی ہو انہوں نے ابھی ہموش شائستہ کو بھی درمیان میں گسیٹا تھا میں کیا کہوں یہ تو ان پر منحصر ہے صاحب جواب جائیں مجھے بائی جان میں بلہ کیوں ٹالوں گا سمیان بے شاک اپنا بیٹا ہے مگر میں بھی بیٹی کا باپ ہوں ارطہ سے سوچ بچار کرنے کا حق رکھتا ہوں ہر والدین کے ہوئیش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی اچھے گا جائے نیک اور سمجھا ہوا جیویں ساتھی ملے زرش تو ہماری سب سے لڑھ لی بیٹی ہے اس کے لئے میں اتنی جلد دی ہاں کیسے کر دوں جبکہ یہ بات بابی کو کرنے چاہیے تھے سمیان صرف آپ کا نہیں بابی کا بھی بیٹا ہے صرف آپ ہی سمیان پر حق نہیں رکھتے یہ بھی برابر کی شریک ہے انشادی بے کے معاملات فریق واحد کی ہواچ پر ترتیب نہیں دیے جاتے سارا ہاندان دکھا جاتا ہے برا مت مانیے گا بابی اگر آ گئی ہیں تو ہموش رہے گا سننے کی بجر بقائدہ بات جت کرے مجھ پر بیٹی باری نہیں ہے اور بیٹیاں تو بادشاہ بھی بیاحتے ہیں مگر اچھے مستقبل کی اس میں مسلسل ہموش بگرے تیبرو سے براجمان تاہرہ بیگم کر روئے گی اور تیبرو کو نور کرتے سعود احمد نے آر کہہ دیا تھا سعید احمد نے بے حد اسے سے تاہرہ بیگم کو دیکھا تھا جو ان کے دم کی پاعت ہو گئی تھے مگر ان کا ہر انداز جی کا کہہ رہا تھا کہ وہ جبرن لائی گئی ہیں سعود صحیح کہہ رہا ہے سعید احمد بیٹیو کے معاملے فوراں تاہرہ نہیں ہو جاتے تاہرہ نے اگر جہاں آقا ہے پانی پرانی رنجشو کو بلانے میں پہل گئی ہے تو دل سے کرے اس طرح بیٹھنے سے کیا حسن نفیر سا آپا نے بھی ٹوک دیا انہیں تاہرہ بیگم کے انداز اور اتوار بلکل اچھے نہ لگے تھے مجھے انہوں نے دم کی دی تھی کہ اگر میں ان کے ساتھ نہیں آتی تو بے شک کہیں بھی چلے جاؤ میں آگے ہوں اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں اتنی دیر سے برداشت کرتی تاہرہ بیگم ایک دام بولی تھی خاص بدلحاص انداز میں جوابی کاروائی ہوئی تھی سب حق کا بکا رہ گئے تاہرہ سعید احمد فوراں برہم ہوئے تھے باجان بلیز رشتے کے معاملے میں اس سہجبت سے نہیں ہوتے اگر تاہرہ بابی رضا مان نہیں تو آپ کیوں زید کر رہے ہیں سعید احمد کا تاہرہ بیگم پر گر جنا شاہ سابرہ بیگم کو ذرہ چھانا لگا تو انہوں نے فوراں کہہ دیا میں زید نہیں کر رہا ہی اس میں میری بیٹی کی بھی خوشی ہے جیسے یہ کامکل عورت اپنی بہن کے شارع پر ناجتے ہوئے ملیہ میٹ کرنے کی کوشش میں زید اس نے باندھی ہویا میں نے نہیں غمرو سے تاثب و ملامت آمیزنی کہا ہوں تو انہوں نے تاہرہ کو دیکھا آپ مجھے اس حسدکار میں لاکر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم مجھے بڑا بلہ کہہ کر کال کال لیں گے تو یہ بول ہیں آپ کی سمیان کی بسان اتنی گھٹیا ہو ہی نہیں سکتی میری بیٹی کو ورگ لائیا ہے پہلے اس اور نے آپ اس کی پاک باز بیٹی نے الفاظ ہے کہ زہر میں بجتیر زرش کا چہرہ تارک تار ہو گیا تھا تاہرہ بابی بیگم ہوش میں رہے گا بات کرے سعود احمد آرہ بیگم کے زبان کے جوہردے کا ایک دم دارے تھے زرش اور بیو سے متعلق ایک بات بھی نہیں سن سکتے تھے کیوں دن تقریف ہو رہی ہے بتایا تو ہوگا تمہیں بھی کیا کارنامی سار انجام دے کر آئے میرے گاہرے میں تاہرہ زبان کو لگام دو سعید احمد آرہ تھے زرش کو اپنا سار چکڑا تھا محسوس ہو اس نے دیوار کا سہرہ لیا تاہرہ بیگم بس بام بھو پھوڑنے کو دی اس کا جی چاہا بس اسی لمحے اسے موت آ جائے یا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے ہر کوئی میرے زبان کو لگام دیتا ہے اپنے کردود کوئی نہیں دیکھتا ہر دفعہ میں ہی کیوں ہار مانوں کبھی یہ لوگ بھی تو جھکتے ہر دفعہ آپ نے ان لوگوں کے کہنے پر مجھے ان کے سامنے زلیل کیا ہے میرے اولاد رتا کو مجھ سے متنفر کر لیا انہوں نے شرط پان دیا کہ میں اگر رشتہ مانگو ہاں میں آئی ہوں مگر شاہستہ کو یہ بتانے کہ میں تھکتی بھی نہیں ہوں ایسی لڑکی پر جو شادی سے پہلے ہی بغیر کسی رشتے کے ہی ہر حد پار کر جائے پہو بنانا تو دور کی بات ہے کوئی بم تھا جو وہاں موجود ہر فرد یہ ساپا پھوڑا گیا تھا زرش لڑ کھڑا گئی دوشی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اندر کا مندر دیکھتی طائرہ سعید احمد بے بسیق انتہاب آتے باقی ساپ بیشگینی سے دیکھے تھے سب سے بری حال شائصہ اور مسعود احمد کی تھی آپ مجھ پر گرج برس کا میرے زبان کو رکھ نہیں سکتے جو بچی ہے وہ بچی ہے آپ نے بھی تو دیکھا تھا زرش کو سمیال کے ساتھ پھر کیوں پردار ڈال رہے ہیں طائرہ بیگم پر کسی چیز کا بھی اسانہ تھا ناغسے کا اور نہ ہی سادی کا سعود و شاستہ تو گنگ سے تھی بکواس بند کرو سعید احمد جو وہ مشکل حضبہ زب کر رہے تھے طائرہ بیگم کے انہی رفاظ نے ان پر اتر فشا کے تاکام کیا تھا وہ جو بھی ہاتھ اٹھانے کے کائل نہ تھے ان کا زب جواب دے گیا تھا ان کا ہاتھ تھا طائرہ بیگم کے جو ہوا اٹھا تھا سعید بائی جان نفیسہ آبا اور شاستہ دہل کر رہ گئی تھی طائرہ بیگم چپ ہو گئی تھی اسے سے سعید احمد کو دیکھا جو پھٹ پرنے کو تھے زرش کی جی نکلتے ہیں نکلتے رہ گئی بے احتیار موپا ہاں تھا کھا نوشی بے ڈر گئی تمہیں عزت راس ہی نہیں میں ہمیشہ داد گزر کرتا ہوں اپنے بچوں کیا تھا ہمیشہ سمجھو تا کیا مگر آر تو ہاتھ کاری تمہیں اپنی اولاد پا بہتان لگاتے ہوئے کچھ تو خدا کا ہوف کیا ہوتا کچھ تو شرمائی ہوتی تمہیں کیسے ہوتا ہو تم یہ فطر ہے تو سام کی اپنے ہی بچوں کو کھا جانے والی مجھ بائی سانچی چلا کا میری زبان کو روک لیں گے مگر حقیقت خود اپنا آپ امن مار ہی اگر یہ سچ نہیں تو پھر آپ کیوں تیار ہو رہے ہیں اس قدر جلدی شادی کے لیے وہ ایک لمحے کو چپ ہوئی تھی اگلی ہی پال پھر دو بدو تھی سعود احمد کو اپنے سینے کے بائیں طرف درد ارتا محسوس ہوا تھا یہ سب کیا تھا وہ کیا سن رہے تھے یہ کیسا بہتان تھا انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا ایک دفعہ پھر ان کے اولاد کی سرزام کے ذات پہ آنے کو تیار دکھا دیا کے بعد زرش بھی یہ رشتے نہ دیتا ہے کرنے کا کون سا طریقہ ہے وہ پٹی پٹی آنکوں سے دیکھ رہے تھے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اپنا سینے مستا مگر درد تھا کہ برتا ہی جا رہا تھا نہ قابل برداشت تھا اگر مجھے علم ہوتا ہے تم یہ سب کرو گے تو میں کبھی یہاں آنے کی غلطی نہ کرتا سعید احمد کے لہجے کی تشنگی تاہرہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے نفیس آپ نے دھوکا تھا ان کی تو خود کچھ 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 بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تاہرہ کیا کہہ رہی ہے بکواس کرتی ہے یہ رت وہ نفرت ہے پنکارتے پنکارتے ہیں ان کا باس نہیں چال رہا تھا کہ اس عورت کا غلہ دبا دیتا ہاں میں بکواس کرتی تم بس سعید احمد بیٹی کو بلوا کر پوچھ دو میں کیا بکواس کرتی ہوں بتایا تو نہیں ہوگا تمہیں تمہاری بیٹی نے اہر کوئی اتنی دیتا دلری سے ماں باپ کو اپنے کارا میں کون بتائے گا وہ وار کرنے سے پھر بھی نہیں چوکی تھی شایستہ تو ساکت رہ کی تھی سعید احمد سعود احمد کے اندر اشتحال بڑپا ہوا تھا پہلیاں بجوانے کی وجہ سعب بات کرے سینے کا درد نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا تاہرہ بیگم تنز نہیں بیٹی کو بلوا لو پوچھ لو سعب بتا جائے گا اس جواب پاہ سعود احمد کا دماغ گوم گیا تھا ایک دو لگا تاہرہ نے زمانے کی کیچے ان پر اچھال دی تھی دی ہو زرش سعود احمد کے گرزہ آواز کنجدو سب سن دی زرشوں کی نوشی نے فورن ڈر کر اس کا ہاتھ تھاما تاہرہ کی سالی بکواس دونوں نے سنی دی دونوں اس بکواس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ دی تھی نوشی نوشی نے علش کا اسے دیکھا تو وہ نظر جو راگی زرش پڑنے والی پکار پا وہ کانک گئی تھی باپ کے سامنے جانے کی شرم ہی ایسی تھی کہ اسے اپنے وجو سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی تاہرہ کے اس قدر الزامات نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحہ تیسلب کالی تھی ایسی گھٹیاں ذہنیت بھی رکھتی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کے طور پر میں گمامے بھی نہ تھا کہ وہ اس طرح گیم کھیل گیا اسے اس کے اپنے ہی گھر میں اپنے والدان کے سامنے زلیر کر سکتی ہیں وہ دبا مردہ قدموں بند ہوتے دل کے ساتھ وہ آگے بڑی جبکہ تاہرہ کی اس اپری چال سے ذہن موف ہو چکا تھا ذرش بتا مجھے یہ کیا کہہ رہی ہیں کیا کر چکی ہے تم بتاؤ وہ گرجت دل کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا پاپا کا یہ غصہ ایسا جلال اور آنکھوں سے نکلتی نفرت اور عذیت کی بچلیوں اس نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں دیکھی تھی سعود احمد کا جہرہ سرہ ہو رہا تھا ایک خاص سینے بات آدھر کو بڑی دہا مسئلہ تھے اس نے تو ان کو ہمیشہ حلیم و شفیق و مہربان رو پیندے کا اس انداز میں پہلی بار نظر آ رہے تھے اپنے ناکردہ گناہوں پانس و تھام حدے پار کر گئے سرطہ ایسی ہی تھی کہ اپنی صفحہ میں کچھ کہنے ہی سکی پھر بتاتی بھی کیا شرم سے مر جانے کو اس کا جی جہاں مسعود تم زرش کو کیوں گسیٹ رہے ہو جو بھی پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور اسے کیا سمجھ پھر بہتان کا کوئی سرپیر ہو تو بات ہے نہیں بھائی صاحب اس سے بتانے دے اس کے مطلق اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ دی جواب دو زرش آسا بیگم کی بھی بھنکار تو وہ بھی چونگی یہ اس کے والدین کے تیورت اسے اندر تاک پار لینے والے والدین ان کے زرش کو اپنا دل باندھ ہوتا محسوس ہوا آنکوں میں برسات جاری تھی دل میں درد ہلکوڑی کھال رہے تھے انتہائی بے بسی سے سعید اور تاہیرہ بیگم کو دیکھا تاہیرہ بیگم نفرہ سے چہرہ مور گئے سعید احمد شرمندگی اور ندامر سے سر جھکا گئے سعود احمد اپنا سیدنا مسر سر مسر رہے تھے زرش کو اپنا وجود پارا پارا ہوتا محسوس ہوا پاپا وہ ہاتھوں میں چرہ چپا کا ضبط کھو بیٹی نفیسہ پوپو نے اسے ساتھ تھام کا ساتھ لگا لیا زرش بتاؤ کیا بات ہے انہیں نے حوصلہ دلیا دیا پلیس پاپا ماما مجھ پر یقین ہے کہ یہ سب چھوٹ ہے بکواس ہے ان کی میرے اور آپ کے حلاف سازش بلاب کی بیٹی ایسی ہو سکتی ہے خدا کے قسم سمیان بھائی میرے بھائی ہیں وہ کچھ بھی سوچے کچھ بھی کہیں میں نے انہیں ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا یقین کر یہ سب بہتان ہیں مجھ پر اعتماد کریں سعود احمد کو لگو ان کی تقریب اقدام بڑھ گئے زرش کی صفائی ان کے اندر سکون بانکا ادیتے مگر ساتھی درد بیتا یعنی طہرہ ایک دفعہ پھر جیت گئی تھی ان پر لگنے والا یہ وار پہلے کی نسبت اب زیادہ تقریب دیتا اپنی محلومیوں کا بدلہ اس طرح لی رہی تھی نار سائی کا بدلہ ان کی حالت اقدام بگری تھی سینی کے اندر اٹھتی درد گیٹی سے ناقابل برداشت تھی وہ سوپے پر بیٹھ گئے تھے سعود کے ہی آوازیں ابری تھی پاپا زرش لپا کا ان تک پہنچی تھی ان کے ہاتھ تھام لیے سعود کیا ہوا آنکھیں کھولو تھا آنکھیں کھولو نوشی شاہ سا بیگم زرش سوپ بلک 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 کرونے لگے سعود ان کے ہاتھ سنو ہو رہے تھے سعید احمد ملال پر ملال سے نزو سے تاہرہ بیگم کو دیکھا وہ بھی کچھ حفظ سے دوچار ہو رہی تھی یہ صورت حال ان کے لئے بھی کچھ نہیں تھی سعود ہوش کرے پلیز بھائی جان کچھ کرے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلے ہم تو لٹ جائیں گے اگر انہیں کچھ ہو گیا تو سعود احمد بے ہوش ہو چکے تھے شاہ صاحب بیگم بھی لکڑھی تھی دونوں بچیاں رو ہی رہی تھی اگر میں سعود کو کچھ ہوا تو میں آپ کے تمہیں بھی معاف نہیں کروں گا تاہرہ پر اپنی نفرت و حکارت سے بڑی نگاہ ڈالتے وہ آنکھ بڑے تھے ایک لمحے کو تاہرہ بھی ان کے سرد نفرت بڑی نگاہ سے ہائپ ہوئی تھی مگر پھر سرد جٹا گئی سعید احمد دیدی سے سعود احمد کو تھاکہ باہر کی طور لپکے تھے آنکھ کو لباو کچھ سمجھ نہ سکی تھی کہ ذہن بکل حالی تھا آنکھوں میں کوئی مرزر نہ دل میں کوئی حیال تھا وہ بے تاثر نگاہوں سے چھت کو دیکھے گئے تاہرہ بھی اپنے قریب ہونے والی آہر پار اس کی پل کے حرکت میں آئی تھے گا تمہیں خوش تو آیا شارک سمان اس پاس جھکا تھا وہ بس دیکھے کہ یہ کون سے جگہ تھی وہ کہاں تھی نگاہیں ابھی تک بے تاثر تھی لگتا ہے ابھی تاک تمہیں کلورو فارم کے زیرہ سر ہو یا اب خوش میں آجو اس سے زیادہ بے خوشی میں افور نہیں کر سکتا ادھر تمہاری غیرت منبائی میرے تاکوں میں ہر جگہ چھاپے مار ہیں مگر بے سود ہے تمہیں اس وقت محفوظ جاگہ پر یہاں تو تمہارے بائی تو کیا کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا شارک زمان کے لہجے کی کھل کھلاہٹ اور شوہی اروج پار دی نویرہ کو اپنے دل اور دماغ پر دماغیں سے ہمیں سوسوے ایک ایک کر کے کئی مناظر نگاہوں کے سامنے آتے چلے گی دل اور دماغ کی گرے کلتی چلے گی نویرہ کی پٹی نگاہیں ہدپا جو کے شارک زمان پر ٹھہی تھی وہ بیشگین سے تھی زبان گویا گویای سے محروم ہو چکی تھی پوششہ سے ہر قسم کے توکو کر سکتی تھی مگر یہ اقدام اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہ تھا اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اپنے جس طرح کا بوجھ ہوت باباری پرنے لگا کہ زی تم پورے دو گھنٹے بے ہوش رہی ہو اس دوران میں اپنے چاند امور میں مبتلا رہا ہوں ایک گھنٹے پہلے یہاں بہنچاؤں تمہارے طویل بے ہوشی اور برشان کاری تھی ویسے اب کیسا فیل کر ہی ہو تم نویرہ کی آنکھیں بار آئیں اپنی بے بسی پر پھول پھر کر رونے کو جی جہاں وہ اس شخص کے موہ پر نفرت سے تک دینا چاہتی تھے مگر وہ بے بسی موہ پھر کر رہا دی رو دی کچھ بھی تو اب احتیار میں نہ تھا ایک تو تم عورتے میری سامنے میں نہیں آتی ہر بات پر رونا لازمی ہے کیا مجھے جتنی آن ان آنسو سے نفرت تم اتنا ہی ان کو بہاتی ہو وہ اس کے قریب سپا بار گیا تھا ہاتھ بہا کا اس کا احراب نے سامنے کیا تھا شارک زمان کا لمز کرنٹ بان کا اس کے وجود کو چھو گیا تھا ہاتھ نہ لگاؤ مجھے گٹیا زلیل انسان اس نے اس کے ہاتھ بوری طہر جھٹک دی نفرت کے ری لینے پر پور انداز میں سار ابارہ تھا کیا بگارہ تھا میں نے تمہارا کیا قصور تھا میرا کیوں میری پیچھے پاڑ گئے ہو تمہارا یہ رونا دونا سا بیکار ہے اتنا بڑا قدم میں نے محس انجوائیمنٹ یا تھرل کے لیے نہیں اٹھایا بقائدہ پرپوزر بھیجا تھا شادی کرنا چاہتا تھا تم سے اور اگر تم تعاون کرتی تو کل کے دن تمہاری گربارات لے کا سب کچھ قائد قانون کے تحت کرتا ہر اب تو جو ہو چکا وہ ایک طرف ہوشی سے یا نہ ہوشی سے تمہیں اب ہر حال میں مجھے ہی قبول کرنا ہوگا نہ میرا دکھ سے دیکھا رہ گی کل کا دن شدت سے یاد آنا لگا آنے والا کل اس کے زندگی میں کیا کچھ لانے والا تھا مگر صرف اس ایک شخص کی وجہ سے وہ کیا سے کیا ہو گئے تھی قبول کرنا تو ایک طرف نفرت کے قابل بھی نہیں ہو تم وہ پھنکاری تھی شارک زمان نویلہ کے چہرے پاچھارے نفرت کے اثار بغور پڑے تھے وہ کہ جیسے تمہاری مردی واپسی کے راستے اب بابان ہو چکے تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی اگر تعمل کرو گی تو تمہیں بھی فائدہ ہوگا وانا تم میری دست دست میں ہو میرے پاس ہو میرے لیے یہی کافی ہے تمہیں کسی ارکا بننے دیکھنا میرے زب کو گوار نہ تھا ہاندان کی عزت کو پہنٹا لے ٹون کا اتنا بڑا قدم اٹھائے تو واپس پڑنے کے لیے نہیں نویلہ کے اندر دکھ بے بسی گھم و غصے گل ہے اٹھی مگر وہ زب سے لب بینج کی نبیل اور ساجد اما کے پاس آئے تھا مر نے فون پر رابطہ کیا تھا تمہارے بھائی میرے ہون کے پیاسے ہو رہی ہیں کرو گی اپنی بھائی سے بات نویلہ نے چونکہ شارک زمان کو دیکھا اس وقت یہ شخص اس ناقابل برداشت لگا آہر یہ شخص چاہتا کیا ہے ویسے تم میری سے مستحصر بات ہو رہی ہے منظر سے قائب ضرور ہوا ہوں دنیا سے تو نہیں تفصیلی گفت گو ہو چکی ہے حضرت اپنے بھائی کی برین واشنگ کرو سمجھا دینے تم جس بند گلی میں آگے ہوں وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں شارک زمانے موبائل نکال کے نمبر ڈالی گئے تھے کیسے ہو نبیل رابطہ ہوتے ہیں وہ پوچھ رہا تھا نمیرا فون آنسو پونچگا سے دی ہو بیٹھے شارک کی طرف متوجہ توجہ دی میں تو تمہاری دماؤں سے بلکل ٹھیک ہوں وہ حض کر کہہ رہا تھا دوسری طرف سے نا جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ کھل کا حسا نمیرا کے اندر تکلیف پڑھ کہ اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہو ہے تم اپنا شوق بھی بڑا کالو پولیس وغیرہ کونسا ہم سے نا واقف ہے یوں سمجھو اپنی جیب میں ہیں آج تو کچھ بھی کہلو بڑا نہیں مانو گا فون اس لیے کیا تھا کہ تمہاری بہن تم سے بات کرنا چاہتی ہے کرو گے بعد نمیرا کے ایسو پھر بہن گلے ہاں ہائی میرے بائی دل پہا تھا کہ وہ بیچارگی سے اس شخص کو دیکھا دل کا درد بڑھا تو آنکھوں کے روانی میں بھی تیزی آگی وہ کیسے اپنی ماں چاہی سے بات کرے گی شرم و حیاء جو ات کے سامنے کھڑے ہوئے تھے دو بات کو شارک سمان نے سپیکر آنکھر کے موبائل اس کے طرف بڑھایا تو اس نے تیزی سے چپڑ لیا نمیرا دوسری طرف نمیل کا ضبط بھی جواب دے گیا اس کے رونے سسک نے پا اس کی آواز پی لڑکڑا گئے تھی نمیرا بائی پلیز مجھے جہاں سے لے جائیے میں مر جاؤں گی بلیز بائی کی بکری ٹوٹی آواز سنن کہیں وہ بھی کر گئے تھے شارک زمان اور کا کمرے میں ٹہنے لگا سپیکر آنکھر ہونے کے وجہ سے وہ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا نمیرا یہ شخص ہماری عزت سے کھیل رہا ہے زلیل کر رہا ہے ہمیں ایک دفعہ میرے ہاتھ لاک جد زندہ نہیں چھوڑوں گا نمیل کا غصہ سے برا حال تھا بہت برا کی ہے شارک نے ہماری ساتھ ہمیں رسوا کر کے رکھتی ہے امہ کا برا حال ہے وعدہ حالہ تو ابھی تک بیجگین ہے کہ شارک ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے کہاں ہو تم ٹھیک تو ہونا بے بسی عذیت اور آنکھر مکر کی کہیں یہ پرچھائی جو نمیل کے لہے جسے ٹور ٹور کا بکرتی نمارا نمیل کے سوال پر لب بینج کی شارک زمان آگے وارکوس کے ہاں سے موبال لے لیا وہ حقہ بگا رہے گی شارک زمانی سپیکر آپ کا کہ موبال کان سے لگائے سنو ہاں ہوگی بہن سے بات ہوگی تسلیح بے فکر ہو اتنا بڑا قدم بے ہوف اور ہترہ اٹھا ہے تو سارے قائد قانون پورے کروں گا اب تم سے تابعی ملاقات ہو جب نمارا احسان کو مسس شارک زمان بنا کر تمہارے سامنے لاؤں گا تمہیں بھی تو بہن کو دیکھیں ملنے کی بڑی جلدی ہے تھوڑا سا سبر کالو آج کے رات یہ انتظام بھی ہو جگہ تب تا کے لیے اللہ حافظ شارک زمانی موبال آپ کیا تو نمارا بل کھا کر رہے گی نمارا احسان ابھی اتنی ارضہ نہیں ہوئی کہ تم اسے ایسے اوچے حد کنڈو سے مجبور کر لو مجھ سے شادی کرنا تمہاری بول ہے میں ایسا کوئی لمحہ آنے سے پہلے موت کو گلے لگانا زیادہ بہتر سمجھوں گی نفرہ سے کہتے وہ پھر ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی ان لمحوں میں یہ الفاظ یہ رد عمل فطری تھا ورنہ تو عمر جانے کو جی چاہ رہا تھا نہ جائے اس کی ماں پر کیا بیٹی تھی رہ رہ کا امہ کا دہان آ رہا تھا ہائی امہ نمارا زیدنا دلاؤ مجھ سے پہلے ایک غلطی ہوئی ہے بندہ بچر ہوں کو فرشتان ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے کسی غلط عمل سے بچا لے مگر اب میں سب کچھ دعو پر لگا کر تمہاری طرف پر رہا ہوں ہاں اب کے میں غلط ہوں مگر یہ تو دیکھو یہ سب کچھ میں تمہاری محبت میں تمہاری لئے کر رہا ہوں صرف تمہیں پانے کو تمہیں اپنانے کو میری محبت میرے جنون کو سمجھنے کی کوشش کرو محبت اور جنگ میں سب جائز ہیں ہرگز نہیں بس مجھے واپس چھوڑے پلیس شارک زمان کو دیمہ پرتے دیکھا نمارا نے ساتھی سے انکار کرتے ہو اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیئے مجھ پا میرے گار والو پا رحم کھائیے چھوڑے مجھ پلیس شارک جو اسے باغور دیکھ رہا تھا اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے نمارا اس کے جسار پر طرف سے گئی اپنے ہاتھ چھوڑانے چاہیے مگر گریت انتہا کی ساتھی جانتی ہوں میں تم سے اتنی محبت کیوں کرنے لگا ہوں نمارا نے دوتی آنکھوں سے لرسی پلکیں اٹھائے اسے دیکھا جس کے وجود کی قربت اس کے تن من کو جلسائے دے رہی تھی ہاتھ تجار اٹھے تھے شارک زمان دیمی سے مسکر آیا تھا مجھے تمہاری حیاء مار گئے اس کی نظر جکانے پا وہ بولا تھا میں نے عورت کے ایسے ایسے روپ دیکھے ہیں کہ مجھے عورت کے نام سے ہی گر نہ دی تھی اپنی ماں اور بہن کا حوالہ میری لی کسی عذاب سے کام نہ تھا میں نے عورت کے نام کو اپنے وقار اپنی عزت اور غیر سے گھل لے گھلتے دیکھا ایسے میں تمہارا وجود اپنے نفس کو قابو میں رکھتے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا شروع میں تمہاری طرف مجھے ایک کشش نعمت وجہ کیا تھا اور پھر جب تمہیں باکور دیکھا تمہیں پڑکا تو تمہارا وجود میں یہ لی کسی روشن میں نار سے کام نہ تھا تمہاری شرم و حیاء نے مجھے تمہاری طرف راغب کیا ہے ٹھیک ہے یہ سچ بھی ہے میں نے تمہیں بس ہمیشہ صرف ایک مرد کی نگاہوں سے دیکھا مجھے ہر بار نماز کی قسمت پر رش کاتا اور خسر سا محسوس ہوتا میرے دل چاہتا تھا کہ میں سب کچھ تحسنے سکا دوں میرے اندر برداشت بہت کامیں اپنے آپ سے لڑنا کبھی سکا ہی نہیں ہے جب ہی تم پر نگاہ ڈالی تمہیں حاصل کرنے کی طرف پر تھی چلی گی نماز کو بلا کر ہر چیز کو فرماش کر کے صرف تمہیں پانی کے طرف اتنی شدید تھی کہ مجھے خود پار بھی احتیاء حتم ہوتا محسوس ہو رہا تھا اور اس رات بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اپنے آپ سے لڑنے میں وہ سب کچھ کر گیا تھا اور جب ہواس بہال ہوئے تو اندامت نے آن گیرا مگر اب میری گریفت میں کچھ بھی نہ تھا نویرہ حیرہ سے اسے دیکھتے تھے یہ شارک سمان کا کون سا روپ تھا یہ کوئی چال تھی یا کسے شیشے میں اتارنے کا کوئی منتر میں ان دنوں اپنے آپ سے بھی نراز اور کوشتہ کر رہا تھا ایک فیضہ کرنا تھا اور پھر میں نے یہ سب گیا نواز سے لے کر تمہیں یہاں لانے تک میری طلب وقتی نہیں ہے اس جذبے میں مجھ سے اپنا آپ انوائی ہے میں اپنے جذبے کے سامنے ہارا ہوں میری جنون ہی زی نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا ہے اتنا کچھ کرنے کے بعد اب وہ واپسی کے راستے باندھ کر کے یہاں تاک آیا ہوں تم انکار کرو یا اقرار خوشی سے یا زبردستی سے اب تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں نوائیرہ جو بڑے زب سے اسے سن رہی تھی آہری الفاظ پر بردہ سے چیہی اپنی یہ چاہ لے کسی اور پا چلانا میں تمہاری کسی بات کا شکن نہیں کرنے والی تم نے اعتبار ہی نہیں یہ رشتو کا دقدس اور مان بھی توڑائے کبھی مام نہیں کروں گا میں تمہیں چاہیے کچھ بھی کہتے پھر چھوڑو مجھے نفرت ہے مجھے تم سے نفرت وہ وقتی دور پا الجی تھی مگر اگلے ہی پال پھر بپڑ گی تھی یہ شخص سے دنیا کا سب سے بڑا فرار لگڑا تھا وہ اس قدر احمق نہیں تھی کہ اس قدر آسانی سے اس کے جار میں فاز جاتی نفرت کی انتہا تھی شارع زمان جو بڑے حلوس اپنے جذبات سے اگاہ کر حد ترب کر رہا گیا غصے سے اسے دیکھا میں مر بھی جاؤں تو بھی تم پر شکین ہی کرنے والی تم نی بن کر بھی آ جاؤ تو میرا ٹوٹا اعتبار جو نہیں سکتا میں بڑی عزت کرتی تھی تمہاری تم نے حد کو حد ہی میری نزوں میں گرائیا اب یہ جوٹی کہانیاں کسی اور کو سنانا مجھے نہیں چھوڑو میرا ہاتھ میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے ورنہ نویرہ کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ میں سامنے کر شرس کو قدر کر دے شاید وہ ایسا کرنے سے گریز نہ کر دیا اگر اس کی مضبوط گریف میں نہ ہوتی نویرہ نویرہ کے یو چہینے با وہ اس سے زیادہ سہتی سے دارا تھا تمہیں چھوڑنا ہی ہوتا تو اتنی مصبتیں مول لے کر تمہیں حاصل نہ کہتا یقین اور اعتبار کا کیا ہے ایک دفعہ زندگی میں شامل ہو جاؤ ساری عمہ پڑی ہے اعتبار اور یقین قائم کرنے کو ابھی تو اس بات کے سرشاری حتم نہیں ہو رہی کہ نویرہ احسان میرے پاس ہے میری دست دست میں نویرہ کی بربور مزہمت پا اس نے اسے کندو سے تھام کا اپنی گریفت میں لے لیا تھا نویرہ اس کی فولادی گریفت میں ترپ ترپ گئی چھوڑو مجھے چھوڑو بے بسی کی انتہاں تھی فولادی گریفت سے اسے جیسے بامور کی تہانداز ایک وجود کا نکال محال تھا آنسوں شدت سے بہتے چلے گئے سنو اپنے آنسوں کو کنٹرول کرو وانا میں خود پر سبت قائم رکھنے کی گارنٹی نہیں دوں گا جذبات سے وہ جل لہجہ نویرہ کو نہ صرف ساکت کر گیا بلکہ اس کے آنسوں بھی ٹھٹر گئے تھے تو میرے پاس تو میرے احتیار میں مجھے ابھی تک جگی نہیں آرہا میرے سمجھ میں نہیں آرہا میں اپنے احساسات کا اظہار کس طرح کرو تم نفرہ سے دتکارو یا نگاہ پھیر لو میرے لئے تو تمہارا پاس ہونا ہی کافی ہے وہ بوجل آواز میں کہہ رہا تھا نویرہ کچھ رہو اس سے زرد پڑ گیا یہ حاکم اور خود سر شخص جس ہاں اسے یہاں تک لے آیا تھا مزید کچھ بھی کالے تھا تو وہ کیا کالے تھی اگر وہ شیطانیت پر اتایا تو وہ کیسے اس کے شر سے بچ پائے گی کیسے اس کی وحجت کی نظر ہونے سے خود کو بچا پائے گی خوف نے اس کے حساب کو بری طہاں اپنے چال میں جگڑا تھا یہ خوبصورتی تو تمہاری اضافی خوبی ہے اور اگر باہیا وہ باہ کردار ہو تو مرد کے دل پر راج کرتی ہے اور گر وہ خوبصورت بھی ہو تو سردہ مرد کے دل پر رہتی ہے اس کا جادو ساری عمر سارچار کر بولتا ہے تم میں یہ ساری خوبیاں موجود ہیں پوری جادو گنی ہو تم نویرہ کے حساب تھٹرکا رہ گئے تھے گریبت دیلی تھی مگر ہی ماد ناپید ہو چکی تھی تم میرے ہو دل نے یہ صرف مانا ہی نہیں دن رات ورد کرتا ہے کہ نویرہ صرف میری ہے تمہیں کسی اور کا ہوتے کیسے دیکھ لیتا میری محبت کی انتہا ہے یہ چھوڑو مجھے میں مر جاؤں گے شارک زمان مگر تمہارے کسی مکرو کھیل کا حصہ نہیں بنو گی ڈیلی پر دیگریت کے حساب سے نکل کر وہ دور ہٹ گئے تھی شارک زمان ہس دیا بڑی بے کوف ہو تمہیں کسی لیے تو نہیں لیا بقاعدہ قانون قائدے پورے کار کے تم سے شادی کروں گا بول ہے تمہاری ذہن خند لہجے میں پھنکاری تھی وہ منسکر آئیتا بھی اس کا موبائل باجہ تھا دیکھ لیتے ہیں ایسے وکیل صاحب کو کاغذہ تیار کرنے کو کہہ دیا ہے رات تک نگاہ کی کاروائی مکمل ہو جائے گی پھر تفصیلی بات ہوگی وہ اس نے اگر شولہ بایاں ہو تو ڈبل مارک سے حضرت کرتا ہے تمہاری یہی ہو بھی تو متاثر کرتی ہے تمہیں بڑی سے بڑی تریب کمزور نہیں بناتی آئی لائک اٹ نویرہ کا دماغ سنسا ہو گیا شارعہ کا موبائل میں سر سے باج جہا تھا وہ ایک منسکر آتی نگاہ اس پاڈار کے کملے سے نکل گیا تھا اس کے نکلتے ہی آٹومیٹک لاکھ خود بہت باندھ ہو گیا تھا نویرہ بیجان سی کارپیڑ پر ڈیسی کی تھی چکڑاتے سر کو تھام کا وہ آنے والی حالات میں گم ہو گئی تھی جو نقابل فہم تھے اس انکشاف نے سعود احمد کے ذات کو ہی نہیں ان کے ذہن کو بھی بڑی طاقت متاثر کیا تھا وہ تین دن ہس اپتال میں رہے تھے انتہائی نگو داشت والے ڈوم میں اور پھر گارڈ شفٹ ہو گئے تھے ان کی طبیعت ابھی بھی تسلی بکشنا تھی وہ پہلی ہارٹ پیشنٹ تھے اس انکشاف نے ان کے ذات کو بودتہ سے مجدو کر دیا تھا یہ دوسرا اٹیک تھا ایک نیکیو کا صدہ تھا جو پاچ گئے تھے زرشکر ان چاند دنوں میں چاند دنوں میں نچر کر رہ گئی تھی دن رات کی مسلسل ٹینشن اس کے حساب پر ہی نہیں جسے پر پیشنٹ گیا تھا وہ سوکھی شاہ کی طےان توٹ گئی تھی ایک مکمل برپور خوشی و مسلسل دو بڑی زندگی گزارتے اچانک زندگی کا یہ مور کیسے بیانک حادثے سے کام نہ تھا شاہ صاحب نے اس کی حالت دیکھتے ہیں اسے باز پرسناک گئی تھی کہ وہ پہلی سعود احمد کی حالت کی ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی مگر انہوں نے اسے بلانہ بات کا نہ چھوڑ دیا تھا زرش ان سے اتنا کچھ چھپا گئے تھی یہ ایسا صدمہ تھا جو کسی طور پر بھی کام ہونے والا نہ تھا زرش ان گروہی سے مزید ٹوٹ گئی تھی سعود احمد کی بھی ہوشی کے عالم میں وہ باہرہ ان کے پاس گئی تھی مگر ہوش میں آنے کے بعد وہ اس کے اندر ان کے سامنے جانے ان سے آنکھیں ملانے کی ہمانہ رہی تھی وہ مجرم نہیں تھی مگر مجرم بان گئی تھی اس کی ذات اشتہار بان کر رہ گئی تھی ہندار بار میں اس قصے نے ہوب شورت حضر کی تھی کچھ کہتا کہ زبانی کچھ سعود احمد بار بیتنے کیامت میں بیتنے والی قیامت نے لوگوں کو متجسس کر دیا تھا بات پھیلی تھی اور جنگل کی آگ کتنا پھیلی تھی وہ تو خود سے نظریں ملانے کی قابل نہ رہی تھی آنے والے بظاہر آیات گواہ دیتا مگر ہر کوئی نرشتر چھوڑنے سے بات نہیں رہتا تھا زرش کا بڑھا جی چاہ رہا تھا وہ کچھ کر لے جذباتی تو وہ شروع سے ہی تھی سوچ کی انتہا کا کوئی عالم نہ تھا سمیان احمد صرف ایک دفعہ ہز پر اٹھ گیا تھا سعود احمد بے ہوش اور شاید صاحب بے گم ہموش سمیان کے اندر کی تشنگی بڑھ ہی تھی شکستگی بڑھ گئی تھی احساس جرم نے دوبارہ چانے کی احمد نے چین لی تھی سمیان دوبارہ آیادت کو نہیں آیا تھا ہاں علیہ فرہ مسلسل آ رہے تھے سعید احمد و حیمہ وقت سعود کے ساتھ ہی تھے مگر کاراتہ شاید صاحب نے انہیں سمینا کر دیا تھا بہت کتے اندازہ کیوں ان کا احتجاج بربور تھا اتنا کچھ ہونے کے بعد آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اب تو کیوں کا سوال ہی نہیں رہا مشرم اندہ ہو گئے تھا سمجھانے کو لب کھولے تو شاید صاحب نے وہاں سے ایک قدم ہٹا لیے اور وہ کتنی دیر تک گم سمرے ہیں اب اس گار کے دوازے بھی ان پاپ باندھ ہو رہے تھے اس احساس نے دیر بازر بے لگائی تھی ان سے یہ رشتہ چھوٹ رہا تھا بھائی کا رشتہ بہا ہمیشہ کیلئے چھوٹ رہا تھا انہیں لگا کہ کسی نے کوند چھوڑی ان کے گلے پا پھیٹ دی ہو وہ اس رشتے کو بچانے کیلئے ہی اس کا درکوشش کر رہے تھے مگر ہر کوشش لاحاصر ٹھاری تھی احساس زیانے کمٹور ڈالی تھی صرف ایک عورت کی باجہ سے یہ سب ہوا تھا ایک کمزور سی عورت اتنا کچھ کر گئی تھی ان کے اندر کی بڑکتی آگ جنہیں وہ اپنے گھر کے ناموس اور بچوں کی باقا کے لئے تھنڈا کر رہے تھے یا قدام شولے باندھ کا چار سو پھل گئی تھی سودہ احمد کو کر رہے دو دن ہو گئے تھے پہلے ان کی طبیعت کا ربیت دیتی تھی ہادیاپی طبیعت کے ساتھ یہی تھی طیب کے ساتھ یہی تھی پوپورا مامور رستانہ چکر لگا رہے تھے زریج مستضر کمرے میں باندھ کالے تو اس پرشانی کی وجہ سے بجاہ نہیں رہی تھی مگر وہ کمرے سے نکالنا بھی باندھ کار چکی تھی سودہ احمد کی طرف سے بلکہ ہموش تھے اور شاہستہ نظر انداز کرنے کی پاریسی اپنائے ہو رہے تھی شاہستہ سودہ احمد کو مرسان دیکھا انہیں آرام کرتا دیکھا کمرے سے نکلی تو نوشی نے روک لیا ماما شاہستہ بیگم نے جواب دیا زریج کو سمجھائی وہ نہ کچھ کھا رہی ہے نہ پھر یہ کمرے باندھ ہو کر رہے گی بہت زد کرنے پر چند نوالے کھالے تھی اتنے دنوں سے ایسے ہی کھا رہی ہے صرف دودھ کے گلاس پر گزارہ کھا رہی ہے یا پھر میڈی اس طرح بار چارنے لک میں لے لیتی ہے وہ چونکہ رکے تھی وہ نظر انداز اسے ضرور کھا رہی تھی مگر اتنی گفرہ تو کبھی نہ کی تھی کب سے ایسا کاری ہی انہیں متفق کر ہوگا نوشی سے پوچھا زریج ان کی بھی چہتی اور لار لی بیٹی تھی اس کو پہنچنے والی تقریف ان کے لیے بھی ناکابلے بردار تھی جب سے وہ تایابو کے گھر سے آئی ہیں پہلے تو بہار کی وجہ سے اب تو وہ کمرے میں بند ہو گئے ہیں آپ نے بھی اس پار توجہ نہیں دی ایک دو دفعہ ہسپیٹل گئی اس کے بعد تو وہ کمرے سے نکلنے سے بھی گئی میں نے ایک دو دفعہ کہا بھی کہ کالے چلے جاؤ مگر وہ جیسے ساری دنیا سے کٹ گئے ہیں نوشی کی آواز بھی گئے تھے شاید سا بیگم کو تشویش لہگ ہوئی اچھے تم ہادیا کو دیکھو کیا کر رہی ہے میں اسے دیکھتی ہوں وہ بیٹی تھی کب تک اسے انداز کرتی زرچ کو اس آہود کو سزا دیتے سننکہ وہ کام گئی تھی فوراں چہہے تھی بیٹی کے کمرے بھی پہنچی تربازے پاہاں دکھا تو وہ کھلتا چلا گیا وہ جائے نماز پر بیٹی سردگی حیلت میں تھی انہیں حیلت ہوئی مگر دکھ بھی ہوا اپنی غفلت پر ندامت نے آ لیا زرچ نماز کی اتنی پر بنہ تھی ان کے دکھنے پاری جہاں کبھی ایک بار خود سے نماز ادا کر دی تھی وہ آگے بڑی تو محسوس ہوا کہ زرچ روڑ ہی ہے ہشیوں سے روتی زرچ ان کے دل پا جیسے کسی نے گنسا مار دیا تھا انہوں نے تو کبھی اسے بھولو کی چھڑی سے بھی نہیں چھووا تھا ان کے دل میں شگاپ سا پڑ گیا یہ لڑکی تو ان کا دل تھی پھر تکلیف کیسے نہ ہوتی زرچ انہوں نے آوازی تھی ان کے لم جانی روئی نہیں اسے توڑ کر رکھ دیا تھا ان کے دل سے گویا کوئی ٹکرہ ٹوڑ کر گرا تھا اس کے بقائبہ زرچ فوراں سیدھی ہوئی تھی مو ساپ کر کے فوراں آپ پلٹی تھی شاید صاحب کوئی اتنے دنوں بعد اپنے کمرے میں دیکھا چونکی تھی ماما آپ اس کی حیرت بلکل باجا تھی شاید صاحب بیگم کو ندامت نے آگیرا سعید احمد نے سب کچھ بتا چکے تھے فوراں بھی ان سے بہت کچھ کہہ کر گئی تھی ہاں سمیان احمد بلکل ہموش رہا تھا اس نے اپنی صفائی میں کی لفظ بھی نہیں کہا تھا سوائے اس کے چچے جان مجھے معاف کر دیجئے گا میری ذات آپ اور زرچ کی صدر جاہد تک اور ذلت کا بائیس پنی باہت ہوتا میرے مقصد یہ کبھی نہ تھا میں نے تو محبت سے بھی بھر کا زرچ کا احترام کی ہے پھر میں اسے کیسے رسوہ کرنے کا سوچ پی لیتا ہر جان کی میری ہر ممکن کوشش یہی رہی کہ زرچ بے حبر ہی رہے مگر جب ایسا ممکنہ رہا تو میں نے بزیر پیش رفت کی تھی میں نے آنے والے حالات کو سامانا چاہتا مگر اپنی ہی ہاتھو سپنی اور زرچ کے بفادی کا سامان کرواتا مجھے معاف کر دیجئے گا ہر چاند کے میری ذات سے لگنے والا یہ بھتان مجھے قابل معافی نہیں ٹھہرتا وہ اس کے بعد سمیان چلا گیا تو میں نے ان کے سامنے دوبارہ آنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ تو خود بھی انہیں حالات سے اور سب سے بارگا سعود احمد کی بیماری نے انہیں متوحش کر دیا تھا زرچ انہوں نے آگے بار کا زرچ کو تھام لیا تھا اس سالے قسم میں بھلا زرچ بیچاری کا قصور کہا تھا اسے تو بے قصور سزا ملی تھی زرچ اپنے تو شایستہ کو اس قدر رنجدگی کے بعد اپنے سامنے دیکھ کر ہی حیران تھی ان کے ہاتھ تھامنے پر بکڑی گئی تھی ماما وہ تو جیسے سہارے کی ہی منتظر تھی اس کے اندر کی تاو یعنی ٹوٹا ہوا بند ثابت ہوئی تھی وہ بکڑ بکڑ گئی تھی رسوائی کوئی بھی ہو خون کی آنسو رولاتی ہے بیٹی کہ اس دکھ پر ان کی آنکھیں بھی جال تھل ہو گئی تھی انہوں نے اسے تھام کازو پر پر جاگا لی تھی زرچ کلی بابا بٹھی ان کی گوز بیسہ رکے پوٹ کا روئی تھی خود پا بیتنے والی قیامت ہر پا ہر بتاتی تھی بتائی گئے اس ساتھ وہ کبھی نہ روئے تھی زرچ کا رونا گڑیا ہو زرش آسا کے اندر زہم کرتی جاری تھی زرچ میرے بیٹے باس کرو روتے روتے اس کی ہجگی بان گئے تھی انہوں نے خود کو سنبھال دی وہ اس سے سمیتھا ماما آپ مجھ سے ناراض ہے یقین کریں میں بے قصور میں آپ کی بیٹی ہوں مجھے اندازہ مجھے اندر باہر سے آپ جانتی ہے تائمی جو بھی کہہ رہی تھی جوٹ ہے بکواس ہے ایسی کی حرکت کر ہی نہیں سکتی چھوپ آپ باس کرو میں سب جانتی ہوں بھائی سب کہہ چکے تو پھر آپ مجھ سے ناراض کی ہوتی انہیں سار اٹھا کا ماں کو دیکھا ہاں ناراض تو میں تھی اس لیے نہیں بلکہ دکھ تو یہ تھا کہ اتنی بڑی بات ہوگی تم نے ہوا تک نہیں لگنے دی تمہیں بہار ہوگیا تم اتنا بیمار ہوگی اور میں جان ہی نہ پائی کیا تمہیں مجھ سے ایسی بات چھوانا چاہیے تھی مجھے تایاب نے آپ سے کچھ بھی کہنے سے منع کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ وہ خود ہی آپ سے بات کریں اسی لیے کیسے سمجھا لیں گے زرش سچ کہنی تھی انہوں نے اپنے چہرہ صاحب کی بغور زرش کا اجازہ لیا کمزور اور ناہی فوجود انہیں پھر شرم سار کر گیا اٹھو پانی پی کرو انہوں نے اسے بیجا تھا وہ پانی پی کر آئی تو پھر ان کی گوھر میں سارا کربیر کی ماما پاپا مجھ سے نراز ہے انہیں زرش پہ بہت ارسا ہے نہیں تو خود ہی ان کے پاس نہیں چار ہی ورنہ کئی بار تمہارا پوچھ گئے ہیں انہیں اصل حقیقت کا پتہ ہے بائی صاحب نے مجھے سب بتایا تو پھر میں نے ان سے بات کی تھی پھر ہاندان بار میں بات پھیلیا تو انہیں بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہو رہا ہے نفی صاحب نے بات کی تھی ان سے آپ کو مجھ پہت بار ہے نا وہ ابھی بھی بیجگین ہے بیجگین تھی حاصل نے اسے بے اعتماد کر دیا تھا شایدہ کو دکھ نے شگستگی سے دوچائے کر دیا بہت محبت سے زرش کی بشانی جمعہ اس کے بال سمیٹے اس نے کئی دن اسے لباز نہیں مدتا تھا ملگ جا سایا خلیا تھا انہیں نکلے نکلے خوشبو میں نہائی زرش کہیں کھوئے ہوئے محسوس ہوئے ان کا دلکام کے اس تصور صحیح کہ ان کی زرش ہو گئے ہیں ہاں اعتماد ہے اپنے سے بڑھا ہے زرش جیسے اس اقرار اقرار کی ہی منتظر تھی گویا وہ جی اٹھی تھی سید احمد تاہیرہ پابوری تاہیرہ جب پرس رہے تھے تاہیرہ بھی دو دار تروار بنی ہوتی فراہ اور علی سبسون کا بہر بنی ہوئے تھے مگر کب تک وہ پہلی ماں باپ سے خائف رہتے تھے مگر اب اپنی ماں کا یہ روپ دیکھا دونوں ہی ان سے لاشاولی طور پر اجزت ناب برت رہے تھے ماں باپ کیا دونی چپ کلش کا انجام تو دیکھ رہی تھے مگر انتہا کیا تھی وہ بے حابر تھے سمیان احمدی سواقی کے بات گھر سے گویا کٹ کر رہ گیا تھا صبح صبح وغیرہ ناشتے کے جو نکلتا تھا تو رات کے دو ڈائی بجے واپسی ہوتے تھے اور پھر بغیر کسی سے کلام کیے کمرہ لا گیا وہ وقت گزارتا تھا علی غصے سے ہول کر چینکر اپنی براس نکار رہا تھا مگر فرحہ سب کو حموشی سے دیکھ رہی تھی سید احمد تاہرہ بیگم سے بری تہاں جے تھے تاہرہ بیگم کو وہ گھر چھوڑ کر نکل جانے پاس زور دے رہے تھے اور یہ گھر نہ چھوڑنے پر بات بات پر گھر چھوڑ کر جانے کی دمکی دینے والی تاہرہ اس طفعہ بڑے اعتماد سے اپنی جگہ وار مضبوطی سے ڈٹی ہوتی علی ماں باپ کو اُلجتے دیکھا غصے سے اپنی بائیک لے گھا گھر سے نکل گیا تھا پھرا بری تہاں سے خوفزادہ تھی اسے باپ کی تیوروں سے کسی انہونی کا احساس ہو رہا سید احمد کے کمرے سے دونوں کے بولنے کی آوازیں اونچی اونچی آواز میں آ رہی تھی وہ کچھ بک کرنے سے کاثر تھی وہ اندر جاس نہیں سکتی تھی دروازے کے قریب کھڑی کھول رہی تھی تم نے جو کرنا تھا کالیا تمہیں میں کہہ رہا ہوں میرے گھر میں تم جیسی عورت کے لیے کوئی جگہ نہیں تم نے میرے جتنی رسوائی وزدہ کروانی تھی وہ کرا لی اب یہ قصہ حتم کرو یہ میری اولاد ہے میرے نظر تم سے کوئی تعلق نہیں میری اولاد کا جس بہن کے شعبہ اتنا اکڑ ہی چلی جاؤ اس کے پاس آپ قطع برداشت نہیں کروں گا جو لے جانا چاہتی ہو لے جاؤ جس دولت جائداد کا تمہاری بہن کو لالا چاہ اسے کو مجھ سے بلینک چک لے جتنی مردی بڑھ لے مگر حدارہ مجھے سکھ سے جی لینے دے میں ایسی عورت سے باز آیا میں تمہیں ساری امہ برداشت کا تھا اور بھی برداشت کر لیتا اگر بات میری اولاد کے نہ ہوتی لوگوں نے مجھ پاس جتنا تھوک نہ تھا تھوک چکے بہت سہلی یہ جاغ حسائی اب تم مجھے معاف کرو نکل جاؤ میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جو فیصلہ چاہو گی میں بجوا دوں گے فرہ کے قدم دہلیز پاہی تھٹک گئے تھے اتنی قطع انداز غصے سے بپڑے دہجے میں وہ مہم ایک کلام تھے صورتحل سنگین تار تھی فرہ لڑ سٹی ان کے گھر کا بکھڑا ہوا شرازہ اب دن کا دن کا ہونکتہ وہ فوراں دہلیز پاہ کر گئی تھی کہ اب مندازلت نہ گریز ہو چکی امی ابو وہ کبھی بھی ماں باپ کے معاملے میں نہیں آئیتی مگر مجبور ہو گئے کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو کیا کر ہیں آپ وہ بے پسی سے صرف دنوں کو دیکھ پائی مسلسان سبھاتی کری اور ساری کرتی طاہرہ اور غصے سے کمر میں تہل سعید احمد دنوں نے اسے دیکھا تھا پتہ نہیں کیسے ماں باپ آپ خود ہر کچھ تو احساس کر اپنا نہیں تو ہمارا کالی دنیا کے نظر میں ہم لوگ تماشا بن گئے وہ احمد تر بٹے پڑا بیٹا تم چاہو یہ تمہارا معاملہ نہیں وہ حیرت زیادہ بھی تی کیوں نہیں ہے یہ ہمارا معاملہ کیا آپ ہمارے والدہ نہیں وہ سوال دیکھ رہی تھی کتنی آسانی سے کہہ رہی ہیں پلیس ابو جی ہماری ہاتھ ہی سمجھو تا کالی امی ہدا کے لئے کچھ تو حیار کرے آپ کی روتی بیٹی کو تھامنا چاہا تو وہ پیچھ ہٹ گئے جن نے ہمیں ذہنی مریض بنا رہے ہیں آپ لوگ اپنی اولاد کو ہدا کے لئے بوجی ہمیں تماشا نہ بنائیں اس نے باپ کے سامنے ہاتھ چھوڑ لیے تھے سید احمد کو لگا کسی نے موہ کے بال گہری کھائی دکھا ہوتی مگر سید احمد نے فوراں کہا تھا فرا بیٹا یہ ممکن ہے کیوں اس زل سے تنہ آپ تو نہیں گزر رہے ہم سب گزر رہے ہیں چچا جان کی فیملی گزر ہی ہم بھی تو برداشت کر رہے ہیں آپ بھی کالے مان کیوں نہیں لیتے جو امی چاہتی ہیں یہ چچا کی فیملی کو نہ پسند کر دی تو مان زد والی کون سی بات ہتم کر دے سب طالق تو دے ہماری ہاتھ ہماری باقا کے لئے وہ ماں باپ کے ٹوٹر رشتے کو ہر حال میں جوڑے رکھنا چاہتی تھی چاہی کیسے بھی سہی تم کچھ نہیں جانتی زد نہیں کرو تو پھر ٹھیک ہے آپ دنوں اپنی اپنی زد پر کام رہے بکر جائے گی ہمارا آپ کی اولاد جیسے پہلے کہ آپ لوگوں کے کی کا بکنا آپ کے اولاد بک دے کچھ تو سوچ لے بنا کچھ خلا کا ہمیں مار دے پلیز مار دے ہمیں تاکہ ضرور ضرور کی ذلت سے تو چھٹکارا مل جائے وہ شدت سے رول ہی تو سعید احمد گانگر رہ گئے تھی یہ فرہ کیا کہہ لی تھی ہزیانی اندار میں وہ چی تھی ان کے حساب شال ہو گئے تا فرہ ان سے کتنی بڑی بات کہیں گے تھی انہوں نے بے بسی سے روتی ہوئی فرہ کو دیکھا اور دور بیگم کو پھر فائز گی سے فرہ کے سا پہالتا کا اسے ساتھ لیے باہر نکل آئے تھے سید احمد فرہ کے رویہ پر چپ ہو کر سوچ نی با مجبور ہو تھے ان کی زندگی تو برباد ہو گئے تھی اب ان کے اولاد تماشا بان رہی تھی اسمان سب سے دور اسلام آب بسا تھا بس زبان تھی کہتا نہیں تمہ جانتے تھے کہ اس کے رویہ کی وجہ علی کا مزاج رہا تھا مان سے بزن ہو جان مار سمیان احمد ان کے اولاد ہی نے سب سے دی میں اٹھنڈے مزاج کا انسان تھا وہ پھر فرہ تھی ان کی چہہی تھی بیٹی مگر طاہرہ گئی نفرہ نے ان کے اولاد کو بکھر دیا تھی وہ گمسم ہو گئے تو ایک تک کمرے میں بانتی علی واپس آگیا تھا گھر کا محول ہی ایسا تھا سعید احمد رات کے کھانے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا علی اور اس نے بڑا نام ہی کھایا تھا سمیان احمد کے تو رات گے سے پہلے واپس ممکنی نہ تھی سارا دی وقفے وقفے سفارہ کی آنکھیں جل تھل ہوتی رہی تھی علی کمرے میں چلا گیا تو وہ ٹی وی میں ٹی وی لگا کا باہر کی گھر میں سنارٹے اور جامل ہموشی کا راج اس انداز سے کارٹ کھا رہا تھا اس انداز سے کارٹ کھا رہا تھا گرگست کو اس نے آواز بلاندھ کارلی تھی ٹیلی پون کی بیر باب توجہ ہوئی تھی ساد جمال کے نکشا کے بعد وہ اتنی ڈس ہار ہوئی تھی کہ اس نے کارل تا کر رسیب کنا چھوڑ دیا تھا اس کے بلا سے پون بتا رہے وہ سی ل آئی پار نمبر دیکھ لائن کار دیتی تھی کتنا تانگ کیا تھا اس شخص نے اس کس دکھ عزیز سے دوچار رہی تھی ساد جمال ایک موت برحاسی کی حضی رکھتا تھا کبھی تقلب کی ہاتھ تا اس شخص سے مہم کلام نہ ہوئی تھی اس نے کمرے سے پون ہٹا دیا تھا وہ اس شخص کا تصور ذہن کے دریچے سے بھی مٹا دینا چاہتی تھی ساد جمال کی دن میں کھن 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 مگر گی تھی گھر سکت میں بیل کی آواز سور کھن 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 دوسری تا پہچان پہچان گیا تھا مزید محل ہوئی تھی یہ فرمائی یہ لہجی کی تلہی بھرپور تھی شکر ہے کھن 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 سن دینے والی زندگی تو میں اس دنیا میں کھن ایسا انسان ہے جو بھرشان نہیں اس نے اسے اتنی عذیت دی تھی کہ اسے کبھی معاف کرنے والی نہ تھی تخصیص سے بھرپور انداز سفرہ اس قدر بے مرموت رویہ پر بے بسی سے پکار پڑی تھی فرمائی ایسا چٹہتے محسوس ہوئے کیوں کھن کھن ہے اس کھن میں جس سے بے گوف بنانا لازمی ہے تندو دیز سے اس نے ہاسی ترشیر سے کہا تھا پھر آپ نے غلط لڑکی کا انتہاب کی ہے جائے اپنے ٹائم ضائع مت کرے آپ کو کسی ملک میں اس قسم کے اس مقصد کے لئے بہت سے مل جائیں گے آپ نے غلط انسان کا انتہاب کی ہے کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کے کسی کے احساسات اور جذبات سے کھلتے ہوئے کوئی حبر نہیں پلیس مجھے بتاؤ یہاں اسی کیا بات ہوگی ہے کہ جو معمو جان سے خود بات کرنے کو آنا چار ہی کی سات جمال کی گفت اس کے دل پہ بار کرتی گئی تھی اسے لگا جیسے کسی نے روح کوششے سے ریزہ ریزہ کر ڈالا ہو ماں اولاد کے لئے باعث سے فرح ہوتی مگر وہ تو ندامہ سے دو چار ہو گئی تھی کہ انہوں نے تارہ بیگم سے دوبارہ کلام کرنا زرش کا حیال چھوڑ دے زرش اور تم ان کے لئے ایک جیسی اہمیت کی حامل تھی تمہار بار میں میری جذبہ سے ہاں گاہی کے بعد وہ خود ہی مامو جان سے رشتے کی بات کرنا چاہ رہی تھی میں تو خود ہی نے منا کر رہا تا میں پارک ہو کا پاکستان آنا چاہ تھا تا کہ میں تم تا کر سائی حاصل کرنا چاہ تھا مگر کالمی کھ 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 آئی تھے وہ بتا رہی تھے وہ اور اب چھوٹے مامو کے ہان زرش کرشتے کیلئے جا رہی ہیں کیا فرا کو لگا جیسے اس کے اصلا بار دماغ سا ہوا اس کے پورے وجود کے چیترے اوڑے تھے رسیور ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے بچا کیا کہہ رہی ہیں آپ فرا کے خوش اور ہوا ساتھ چھوڑے تھے میں خود پرشان ہوں جی چاہ رہا ہے کہ اوڑ کر پاکستان پہنچو میں نے سمیان سے بات کی ہے مگر وہ بھی ہموش ہے مجھے تم بتاؤ پلیس کہ امی ممانی جان کے درمیان کوئی جگرہ ہوا ہے جو اس قدر شدید فیضا کن سوچ رہی ہیں امی میری بات سنجھے وہ آمادہ نہیں مجھے بتاؤ کیا فرا ہیلو فرا سن رہی ہو نہ پلیس کچھ تو بولو مجھے جواب دو فرا فرا نے آہزگی سے ریسیور سائر پر رکھ دیا جن کشاف ایسا جان لے تھا کہ اس نے اندر تک کھلا دیا تھا بس دماغ کے لگے پھر چانی کو تھی وہ زلزلوں کی زد پر سمیان احمد کو تاہی ہو چکی سمیان کے دکھ پر اس کی آنکھ گریہ زاری پر اتر آئی تھی جی چاہ کہ دار مار مار کر اس کی ماں کی کرنی سامن آری تھے سمیان کے دکھ سے مار دے رہا تھا دل چاہ رہا تھا اب بھی اٹھ ماں کے پاس پاس کیوں انہوں نے اپنی اولاد کے دل اچھ کیوں کیا ایسا نفر تو انہیں کسی اور سے دی اپنے اولاد کا قصور کیا تھا ان کی زید اور نا ان کی اولاد کو مار گئی ہے کیوں وہ بیبسی اسے نیک توقعات وابستہ نہ تھی مگر پھر بھی وہ اس کے منتظر تھی جو اس کے کمرے میں بانگ گیا تھا دل بارہ کھلے پا جو چہرہ اسے نظر دے دیکھا پتھر بن گئی ایک پال کو لگا جیسے وہ نید میں ہیں وہ خواب دیکھ رہی جیسے نویرہ ریف باجی اسے پتھر بنے دیکھا فرن آگے بڑی تھی ان کے اندر دہل ہوتے اکم دروازہ دوبارہ لاکھ ہو گیا تھا آپی انہیں اپنے قریب دیکھا وہ ہوش میں آئی تھی سسر کا ان سے لپٹ گئی تھی ریف باجی نے اسے بازو میں یوں سمیٹا جیسے کسی چھوٹے بچے کو جو میلے میں کھو گیا ہو میلے پر ماں کی اغوش میں سمیٹ لیتی کہ کہیں پھر نہ کھو جائے بیک راڈی سے ساتھ بینج لیا تھا نویرہ تو یوں روئی جیسے سارے زب کے بان ٹوٹ کے ہوں یا جیسے کوئی کسی کے مرگ پار ہوتا ہے بس کرو چپ کرو اب نہیں رونا میں آگے ہوں بس اب نہیں انہوں نے اس کے لمبے سلکے بالوں میں اونگلہ پھرتے اسے بچکارا تھا ساتھ اپنی آنکھیں بھی ساف کی انہوں نے اسے خود سے جدا کر کے بغور دکھا وہ سند گہنا گیا تھا زرد مجھا گیا چہرہ مسائسر گڑیا زاری سے سورہ آنکھیں کپکواتے ہونٹ بکھرا وجود انہوں نے پھر زور سے ساتھ لگا لیا مجھے یہاں سے لے جائی ابھی میں مر جاؤں گی اور اعتماد سے نویرہ کے لہجے میں زمانے بر کا ہوف تھا انہوں نے آئسکی سے سر ہلایا اٹھو شاہ باش بیتر بہ بٹو کمرے میں اس وقت صرف وہ دونوں ہی تھی نہیں اس نے گردن نفی میں حال آئی تو ریفہ باجی نے ہود ہی اسے زہارہ دے کا اٹھانا چاہا تو نویرہ پہلے قدم پر ہی لڑکڑا کی خود پاب بیتنے والی قیامت نے اس کے اندر سے ساری قوت چھین لی تھی نہ جانے کب کی بکی تھی وہ پیاس نیت ذہن جٹکنوں سے بیبس کر دیا تھا ریفہ نے اسے بامشکل سام حالتے ہوئے بستہ پر لٹایا تھا نویرہ نویرہ کی پیشانی پہ ہاتھ تھکتے انہوں نے آوازی تو مسلسل بہتی آنگے کھول کا اس نے انہیں دکھا خوش کرو میری جان اس سہاں ہاتھ پاؤں چھوڑ دوگی تو بہت مشکل ہوگی کمرے میں کھانے بینے کو کچھ نہیں ہے کی ایسی زرد ہوری ہی ہو تم ٹھہرو میں پانی دیکھتی ہوں انہوں نے اطراف میں اندگار ڈالتے کونی میں پڑے روم فریش کو دیکھا وہ تہلی ہی ہس اگوار شدہ لوگوں پر زندگی دروازے بند کی جاتے ہیں میرے سامنی کوئی من و سلوہ بھی ریڑ کر دے تو میں کیا کروں مجھے تو میری ماں اور بائیوں کو میری وجہ سبرداشت کیجئے والے زلط مارے دے رہی ہے مجھے بتائیے کیا حال ہیں ان کیسے آئی ہیں آپ جہاں آیا تھا پوسی کے ساتھ آئی ہوں شارک نے بلوایا تھا یا شاید اسی دوست کا بنگلہ دونوں باہری ہی ہیں مجھے اندر بے دیا ہے نویر عزیز سے دیکھے گی ایسے لوگوں کے ہاتھ ہوا کی لمبے ہوتے ہیں پلیس تا ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ اسے لگا جیسے تمہا کے رگے پھٹ جائیں گی نویر اور ساجد ہمارے ہاں آئے تھے پھر ان کے ساتھ ہی تمہارے ہاں گئی تھی ظاہر ہے حالہ ماں میں زلد اور رسوائی گھر کے دوازے پر کھڑی ہو تو کیا حالت ہوتی ہے نہ کوئی مرتا ہے اور نہ جیتا ہے ریفت باجی نے ارکا فریج کولا فریج بڑا ہوا تھا کھانے پینے کے چیزوں سے فروت اور دیگر اشیاء سے انہوں نے سیب نکال لئے تھے چھوڑی تلاش کے باوجود کہیں سے نہ مل سکی تھی وہ ویسے ہی بستہ پہ آب اٹھی ریفت باجی نے ارکا فریج کولا فریج بڑا جبکہ وہ مسلسل انکاری تھی نہیں آپ زید نہیں کرے مر جانے کے لاوہ کچھ بھی جی نہیں جارہا وہ ببسی کی انتہا بار تھی انہوں نے سیب کے ٹوگری تحمیل پر رکھ دی کمری کا اجازہ لیا لگ زی ازائش سے سجا کمر اپنے مالکی امارت کا مو بولتا ثبوت تھا مکمری کا چائزہ لیٹی تھی جب دوبارہ دروازہ کھلا تھا شارک زمان کو آتے دیکھا ریفر نے اسے دیکھا جی چاہا کہ آگے بڑھ کا اسے ہو بروبائی کا مو تماشو سے سرک کر دے مگر وہ اندر کا عبال اندر ہی دبانے پر مجبور تھی کیسے ہوگئے تو سلیب بستہ پر دراز نمیر کو دیکھتے ہوئے مسکا کون نے اپنے زب بامشکل کنٹرول کیا خدا کا خوب اور شارک بگا رہا ہے اس بیچار تمہارا کیوں مانے پر تُ لے ہوئے ہو تم اس حالت اس کی حالت دیکھو اس کی اس سے بری حالت اس کی ماں کی آنکھوں سے دیکھ آئی ہوں کیسی ترپ رہی ہیں وہ بیٹی کے لئے کوئی پھر بھی ہو تم دیکھ موم ہو جائے ان کی آواز رون گئی تھی آپ کو میں نے نصیر ہے تم کے لئے نہیں بلوایا نوارہ کے لئے بلوایا ہے سمجھائی اس کو اب جو ہو چکا ہے بول جائے میں آخری قدم اٹھا چکا اٹھا چکا واپسی کا راستہ نہ اس کے پاس ہے اور نہ ہی میرے پاس تو پہلے بھی نہیں تھا کچھ کھلائیے پھلائیے رات تک بحال کریں اس کو رات کو تقریب ملی ہے فون پر سارا انتظام ہو چکا ہے رات کو تقریب ہے فون پر سارا کچھ بتا چکا ہوں میں آپ کو